ناظرین یوں تو دو دو سمرو اور چنے سر کا قصہ ہر پاکستانی نے سنا ہوگا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دو دو کو کیوں غیرت مند اور چنے سر کو کیوں بزدل کہا جاتا ہے یوں تو یہ قصہ کافی مشہور ہے مگر یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں تفصیل کچھ کم ہی موجود ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو دو اور چنے سر آخر کون تھے اور دو دو کو کیوں لوگ بہادر اور چنے سر کو کیوں لوگ بزدل بھائی کہتے ہیں میں ہوں فہد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں فہدیز انفو یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں جڑی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر انفرومیٹیو ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے ناظرین یوں تو دو دو چنے سر ایک دوسرے میں بھائی تھے اور دو دو اور چنے سر ایک روائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے یہ واقعہ سومرہ دور حکومت کا ہے سومرہ دور حکومت میں ٹوٹل چھبیس حکمرانوں کا ذکر ملتا ہے جن میں دو عورتیں بادشاہ تھی اس کا بھی ذکر ہے سندھ کی تاریخ میں دو دو چنے سر کا واقعہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب دو دو چنے سر کا والد گوگر وفات پا گئے تو جان اشین کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تخت پر آخرت کون بیٹھے گا کیونکہ اس ٹائم دونوں بھائیوں کے بیچ میں بہت اختلاف بڑھ گیا اصل میں دو دو دادا کی فیملی میں سے تھا اور چنے سر کے والد نے جو باہر سے شادی کی تھی اس میں سے ایک بیٹا چنے سر تھا اس طرح سب امیروں اور رشتداروں اور وزیروں نے سالہ مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دو دو تخت پر بیٹھے گا اور دو دو کو تخت پر بٹھا دیا گیا جب دو دو کو تخت پر بٹھا دیا گیا تو چنے سر ناراض ہو کر اپنے ہی بھائی کا دشمن بن بیٹھا اور اپنے خاندان کو چنے سر نے دیکھا کہ خاندان بھی چنے سر کا ساتھ نہیں دے رہا تو یوں وہ بزدل بھائی دیلی کے بادشاہ علاہ دین کھل جی کے پاس جا پہنچا اور چنے سر علاہ دین کھل جی کے پاس جا کر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے علاہ دین کھل جی کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے تخت واپس کر کے دو گے تو میں اپنی خوبصورت بہن باگھل کا رشتہ آپ کو دے دوں گا پھر خون ریزی کی شروعات یہاں سے ہوئی جس میں دنیا میں دو کردار بنے ایک بزدل بھائی چنے سر اور ایک تاریخ کا بڑا کردار دو دو سومرو بنا جس کے بعد علاہ دین کھل جی نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے سندھ پہ حملے کے لیے بھیچی دیا لشکر سندھ میں داخل ہوتے ہی دو دو سومرو کے کلے کے باہر پڑاؤ کر کر آخر بیٹ گیا اور وہاں بیٹ کر پیغام بھیجا کہ فوراں تخت کو چنے سر کے حوالے کیا جائے اور باغل جو کہ چنے سر کی خوبصورت بہن تھی اور کہنے لگے کہ وہ بھی ہمارے حوالے کی جائے یہاں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سندھ کے روایت کے مطابق یہ دونوں شرطیں ماننا بہت ہی مشکل تھی اس لیے وہی ہوا جو آخر ہونا ہی تھا دونوں شرطیں دو دو سومرو نے ماننے سے انکار کر دیا اور گیرت کا مثال قائم کرنے کے لیے جنگ کو ترجی دی اور الہدین خلجی کے لشکر سے جنگ کا اعلان کر دیا دو دو سومرو نے یوں تو دو دو سومرو کا لشکر بہت ہی تھوڑا تھا بادشاہ الہدین خلجی کے لشکر سے بہت ہی چھوٹا تھا مگر اس کے باوجود دو دو سومرو نے جنگ کے لیے اعلان کر دیا اور یہ جنگ آخر شروع ہو گئی بلاخر دو دو سومرو کے لشکر نے دشمن کے لشکر کو لہو لہان کر دیا بہت ہی بڑی بہادری حمد سے لڑتے لڑتے اپنی دھرتی کے لیے اور گیرت کے لیے دو دو سومرو نے شہادت کو قبول کیا اور دو دو سومرو کو شہید کر دیا گیا یوں تو دو دو سومرو شہید ہو چکا تھا مگر کھلجی کے سپاہیوں نے دو دو سومرو کے لاش کی تضلیل کرنا شروع کر دی لاتوں سے لاش کو مارتے رہے تو یہ منظر دیکھ کر چنہ سر کو گیرت آ گئی مگر اب یہ گیرت کس کام کی تھی کیونکہ چنہ سر کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا تھا معاملہ کھلجی کے سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا اور چنہ سر نے تلوار نکال کر کھلجی کے سپاہیوں کو کہا کہ دو 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 کے لاش کی بے حرمتی نہیں کی جائے مگر تب تک دیر ہو چکی تھی معاملہ چنہ سر کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا معاملہ علاہ دین کھلجی کے سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا اور کھلجی کے سپاہیوں نے وائدے خلافی کر کے چنے سر کو بھی تلوار سے مار دیا اس لیے بزدل بھائی کے وجہ سے دو دو شہید ہو گیا اور تقت بھی دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا تو دوستو یہ تھی سمرو دور حکومت کی مقتصر سٹوری جو کہ دو بھائیوں دو دو سمرو جو کہ عمر کردار اور چنے سر جو کہ بزدل کردار کی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل پریس تاب بیل آئیکن اور کمیٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کریں اگر آپ بزرفکار علی بھٹو کی لائف سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تخت کے بادشاہ سے فاسی تک پہنچے تو یہاں کلک کریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو یہاں کلک کریں